ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج بہت ہی مزیدار مسالے دار بریانی کی ریسپی لے کے آئیوں میں آپ کے پاس تو چلیں شروع کرتے ہیں بریانی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس میں یہ ٹیماتر رکھے میں ہیں میں نے تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ ہے ایک پاؤ سے زیادہ کے قریب جو ہے میں نے ٹیماتر لے لی ہے ان کا بیج اور سیڈز الگ کر دی ہیں اس کے ساتھ یہ میں نے چار ادھر بڑی سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے ساتھی یہ آلو پڑے میں ہیں تو یہ درمیانے سائز کے ہیں بڑے سائز کے ہوں تو دو کرنا ہے یہ چھوٹے سائز کے تھے تو ان کو میں نے کاٹا نہیں ہے اچھا اس کو میں نے جو ہے پانچ منٹ کے لیے زردے کا رنگ ڈال کے بوائل کر لیا ہے تو یہ اچھا سا کلر آگیا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو کلر دینے کے لیے بوائل کرنا ہے پھر اس کو پانی میں سے نکال لینا ہے اچھا اس کے ساتھ اب ہم نے یہ آئل رکھا ہوا ہے ایک پیالی سے کم آئل ہے زیادہ کم کر سکتے ہیں یہ ون ٹیبلی سپون بھر کے جو ہے لہسان کا پیسٹ لیا ہے ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ سپائسز کھڑے مسالے رکھے میں ہیں جس میں لونگ دار چینی بڑی لائچی اور یہ بادیاں کا پھول ایک ادت بادیاں کا پھول رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تیز پتہ ہے لونگ ہے چھے سے ساتھ لونگ ہے آٹھ دس چھوٹی لائچ آٹھ دس کے قریب جو ہے وہ کالی مرچی ہے یہ اچھا ایک مین جو انگریڈنٹ ہوتا ہے بریانی کا وہ ہے یہ آپ کو دن نظر آ رہا ہوگا یہ ہے جواتری اور یہ ہے جیفل تو یہ ان کا فلیور بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے یہ بریانی کی جان ہوتی ہے یہ نہ ہو تو بریانی میں ان کے بغیر فلیور نہیں آتا ہے تو یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ جو ہے یہ سینیمر مسٹک رکھی ہوئے داچینی یہ چھوٹی بڑی لائچی رکھی ہوئے ہیں تیز پتہ رکھا ہوا ہے چھوٹی لائچی میں ڈالنا بھول گی ابھی وہ بھی رکھ دوں گی اس کے ساتھ جو میں نے وہ رکھا ہوا ہے مسالہ ہے اچھا یہ جو میں نے رکھا ہوا ہے مسالہ یہ ہے پیکٹ کا مسالہ لے لیا ہے اس کے ساتھ گھر کا مسالہ بھی جائے گا 1 1.5 tی سپون 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون سخت کا سکھا دھنیا 2 ٹی سپون سوفیہ زیرا 1 ٹی سپون بریانی بن رہی ہے مسالے دان بن رہی ہے سپائسی بنے گی سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے بنے گی اچھا سا سو پچاس گرام کے قریب یہ ہماری چکن رکھی ہوئی ہے جو مین انگریڈینٹ جو بتا رہا میں بھول گئی ہے آپ کو تو یہ ہماری چکن رکھی ہوئی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو چاول جائیں گے وہ ہمارے تقریباً اتنا ہی سا سو پچاس گرام کے قریبی چاولی جائیں گے سیم کونٹیٹی بھی ہو سکتی ہے آپ چکن کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سیم کونٹیٹی سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں چلے آئیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے جائفل اور جواتری میں نے صرف مکال لی ہے باٹی سارے مسالے میں ڈال رہی ہیں اس میں جو کڑی مسالے ہیں سابت مسالے یہ سارے ڈال رہی ہیں اس میں یہ اس کے ساتھ پھر آئی ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں چلے آئیں شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی سرا مسیلا اس میں ہم شامل کر دیں گے جو میں ڈایا بنایا تھا اب اس کو میکس کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس وجہ ہم اس کو چکن کے اندر شامل کریں تو یہ جلے گے çevresهاچ پانی ہم ڈال دے گے موسیقی موسیقا موسیقی 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 اس میں شامل کر دیں گے اس میں دہی بھی آتا کب جائے گا اس وقت دہی نہیں ہے میرے پاس تو میں اس کو ایسا سکتا لائے گا اچھا اب ہم اس میں ایک گلاس سے قریب پانی ڈالیں گے مکس کر لیں گے اگر اور ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا اور شامل کر لیں گے تاکہ چکن بھی گل جائے اور آلو بھی گل جائے تو تھوڑا سا پانی اور میں اس میں شامل کروں گی تقریباً آدھے گلاس سے بھی کم پانی اور دے گا اس میں یہ دیکھیں بس اتنا کافی ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب اسے ہم پتنے کے لئے رکھ دیں گے اس میں کوک کریں گے جب تک آلو ہمارے گل نہ جائے اور چکن بھی جب تک اس کو ڈھپ کے پکا لیں گے اور آج ہلکی کر دیں گے اچھا یہ دیکھیں کہ اس طرح ریڈی کیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا ابھی پانی ہے بلکل ڈرائی نہیں کیا ہے میں نے کیونکہ ہم نے اس میں چاولوں کی لیئر جب لگے گی تو چاول بھی تھوڑا ایک کنی میں نے کچھا رکھا ہوگا تو یہ اس کے اندر جا کے اس کو گلائے گا بھی اور اس میں فلیور بھی ڈے گا چاولوں کو اس لئے تھوڑا سا اس کے اندر ہلکا سا اس کو میں نے ہلکا سا جیسے گریوی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اب لیئر لگے گی چاول بوائل کریں گے ہم تو یہ میں نے بھیگو کے رکھیں تقریبہ 25-20 منٹ میں نے بھیگو کے رکھیں چاول اب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے یہ دیکھیں 1 2 3 4 4 ٹیسپون کے قریب میں نے نمک شامل کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ جو مسالے جائیں گے یہ دیکھیں اس میں دو تین لاؤنگ ہے ایک سنیمم سٹک ہے یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے اور ساتھ میں ایک چیز اور جائے گی وہ ہے سفید سرکا سفید سرکے سے یہ ہوگا کہ آپ کے چاول ٹوٹیں گے ہی لیں خراب نہیں ہوں گے ٹوٹیں دو ٹیسپون کے قریب سفید سرکا ڈال دیں گے اس کو بوائل کرنے کے لئے اور ایک انی چاول چھوڑ دیں گے پورے گلالیں نہیں ہیں ایک انی چھوڑ دیں گے جب بوائل ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ جائے گا لیئر پہ جب ہم ایک لیئر بچھائیں گے چاول کی اس کے اوپر سالر ڈالیں گے تو اس پہ پھر ہم یہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچی میں نے کٹ کے رکھی یہ ڈالیں گے گرم سالر جائے گا اور یہ سفید پیاس براؤن کیوی جائے گی اور یہ دو کلر رکھے میں میں نے ایک اورنج اور ایک ایلو یہ ہم چاولوں کے اوپر ڈالیں گے جب ہم لیئر لگائیں گے یہ جو کلر میں نے بنایا ہے یہ کیاوڑا وارٹر ہے کیاوڑا وارٹر میں میں نے تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے اور اس میں کلر میں نے ڈالا ہے تو یہ کلر ہے ایک یلو ہے اور ایک اورنج کلر هاک travelling آپ کے îckنین کanten آپ کے مرات com vad Denn fast واقع یہ ہی برای ہر ہ Society あー peace ہمیں بریانی پہلے پھول آج پہ رکھیں گے تاکہ اس کی اسٹیم اندر بن جائے پھر اس کے بعد جب اسٹیم نکلنے لگے گی تو ہم پھر اس کو سلو پہ بنا دیں گے سلو کر دیں گے اور پندہ سے بیس منٹ تک ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے پھر چھوڑا بن کر کے پانچ منٹ تک اس کو ایسے چھوڑ دیں گے پھر دش آؤٹ کریں گے پھر فائنل لک دکھائیں گے ہم دیکھیں کہ کتنا اچھا سے دم آگے ہیں اب ہم اس کو دش آؤٹ کر دیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھیں مزے دار سی بریانی ریڈی ہو گئی ہے بہت مزے کی ہے یہ بریانی اور کھائیں اور خوب انجوائے کریں مجھے فیڈبیک جیجئے گا یہ دیکھیں مزے دار مزے دار مزے دار بریانی یہ لک آئی ہے فائنل یہ دیکھیں دیکھیں سلام